ہلو فینڈز میں ڈوکٹر دوارکا اس کلند نہ کرنے کے گمبیر جوکم جی ہاں اس کلند پرکریات جب ایک پرش نہیں کرتا ہے تو اس کے گمبیر جوکم بھی اسے اٹھانے پڑ سکتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے کیا انہیں بلو بول جیسی سمشہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پروسٹیٹائیٹیز ہو سکتا ہے یا کچھ کیسز میں لوگوں کا ماننا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر کا بھی یہ کارڈ بل سکتا ہے یا اور کونسی فیزیکل اور مینٹل پرابلم انہیں ہو سکتی ہے یہ جانکار اس ویڈیو کے جریعے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بہت کام کا ہے کوشوں کے لیے کیونکہ ان کو یہ جانکاری پروپر نہیں مل پاتی تو اس ویڈیو کے جریعے اس جانکاری کو ہم شیئر کریں گے اور یدی آپ اس جانکاری کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیونکہ بہت سے پروس اس طرح کی جانکاری کے ابحاؤں میں بہت زیادہ چندت رہتے ہیں اور انہیں اور الگ ترے کی سمشہیں ان کو فیز کرنے پڑتی ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنی رائے سے مجھے اوگت کرائیں تو لمبے سمیہ تک اسکلن نہ کرنے کے گمبیر جوکم کیا ہو سکتے ہیں دوستو اسکلن پرشتوں کی ایک سامان نے ساررک پر کریا ہے لیکن بہت بار پرش الگ الگ کارانوں کے چلتے یا ساررک کارانوں کے چلتے یا ویقتقت کارانوں کے چلتے جو ہے یا پورش جو ہے وہ لمبے سمیہ تک اسکلن نہیں کرتا ہے یا انٹرکورس نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے انیک طرح کی ساررک اور مانسک سمشہوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لمبے سمیہ تک اسکلن نہ کرنے کے کاران پورشوں میں انیک طرح کے ساررک اور مانسک جوکم پیدا ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں نکاراتمک پرواہ بھی یہ لنے پڑتے ہیں تو کیا کیا فیزیکل اور مینٹل سمشہ ان کے لئے آ سکتے ہیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جہاں تک فیزیکل پرابلم کی بات ہے تو کچھ اسٹڈیز کے انسار یدی اسکلن نہ کیا جائے پورشوں کے دورہ لمبے سمیہ تک اسکلن نہ کیا جائے یا انٹرکورس نہ کیا جائے اسپم گبھار نہ کیا جائے تو پورشوں کی پروسٹیٹ گل گلینڈ میں دباب اور تناو کی استطی ہو جاتی ہے یا دباب اور تناو بڑھ جاتا ہے جس کے کارن بہت سارے کیسز میں دیکھا گیا کہ یہ پروسٹیٹ آئیٹس کا ایک کارن بن جاتا ہے اس کے علاوہ پورشوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کی سمشہ پیدا ہو جاتی ہے کئی بار ایسی سٹیٹی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ کیسز میں پروسٹیٹ کینسر کا بھی اسی کارن کچھ سٹیڈیز بتاتی ہے اس لئے پروسٹیٹ کا فنکشن پرابر ہوتا رہے اس کے لئے بحث ضروری ہے کہ پورش جو ہے اپنے اس اسکلن کی پرکریہ کو ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہے تاکہ اس طرح کی کوئی سمشہ ان کے لئے کھڑی نہ ہو نمبر ٹو پر ہم بات کریں گے بلو بول کی سمشہ اسے اپیڈیڈیمل ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے یعنی اپیڈیڈیمل ہائپر ٹینشن مطلب بھی تب ہوتا ہے جب پورش لمبے سمیہ تک اسکلن نہ کرے لیکن یون اتیجنا محسوس کرے یعنی اس میں عراوزل کی سمشہ پیدا ہو یعنی وہ لمبے سمیہ تک انٹرکوس نہ کرے یا اسکلن نہ کرے یا اس طرح کا کارے نہ کرے جس سے اسکلن نہ ہو لیکن وہ عراوزل محسوس کرے یا ان میں یون اتیجنا کی فیلنگ آتی رہے تو اس کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پورش عراوزل کی سمشہ پیدا ہے تو اس میں گویر اسکلن سے پہلے ایک ترل پتارت اسکلنگ ہوتا ہے ان کے پینس کے دورہ یا ان کے چنانگوں کے دورہ تو وہ جو پتارت جو ہوتا ہے یہ ترل پتارت اسکلن نہ کیا جائے اور جگتی اتیجنا محسوس کرے تو اس طرح کا پتار جو ہے لگاتار اگر بار بار کرنے پر ہوتا ہے تو دیرے دیرے یہ ٹیسٹیز میں جمع ہوتا ہے اور ٹیسٹیز میں جب یہ جمع ہوتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھاریپن آ سکتا ہے ٹیسٹیز میں ڈباب ہو سکتا ہے کئی کیسز میں سوچن کی استطیق دیکھی گئی ہے حالانکہ یہ کوئی خطرناک استطیق نہیں ہے اور کئی بار تو یہ دیرے دیرے اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت سارے کیسز میں جب یہ ٹھیک نہیں ہو پاتی تو پیشنٹ کو یا بھیکٹی کو یا پوروش کو کسی بھی یورولوجسٹ یا سیکسولوجسٹ سے سمپر کرنا چاہیے تاکہ اس کا پروپر ٹیٹمنٹ لیا جا سکے اس کے علاوہ ایسی استطیق میں جب پوروش جو ہے انٹرکورس نہیں کرتے ہیں اسکلن نہیں کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے اسکلن نہیں کرتے ہیں اور اراؤزل محسوس کرتے ہیں تو اراؤزل کی استطیق سے یعنی کی سیکسولٹرگر سے ان کو بچانا چاہیے خود کو تاکہ ان میں یون اتیج نہ ہے وہ مستکش تک نہ جائے اراؤزل فیل نہ کرے اس کے لئے وہ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور یون ٹرگر سے کچھ کو بچا سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے نمبر تری پر ہم بات کریں گے جدی ریگولر اسپرم اسکلن نہ ہو تو لمبے سمجھ تک جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو کچھ پوشوں میں ایڈی کی اریکٹائل ڈس فنکشن کی سمجھا ہو جاتی ہے کیونکہ آپٹیمل سیکشول فنکشن ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے شریر جو ہے سنگش کرتا ہے یعنی کہ ایک پورش ایک پورش کو اپنے جنرانگوں کو پراؤپر رکھنے کے لئے ان کی کریا ویدی کو پراؤپر رکھنے کے لئے ان کو ایک پراؤپر ویدی میں ان کو پرکریا کو ساری پرکریا کو کرنا پڑتا ہے تو اپنے شریر کی آپٹیمل سیکشول فنکشن کے لئے سنگش کی اسکلنی سے ویدی میں ایک ایک اسکلنی بتاتی ہیں کبھی اس کی وجہ سے ویدی کو نین میں بھی تناو کی استطی پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جب ویدی کو نمبر سمیر تک اسکلن ویدی نہیں کرتا پورش نہیں کرتا تو اس میں ہارمونل ایم بیلنس کی استطی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آپ یہ اچھے سمجھ لیں کہ ہر طرح کے کارے کے لئے چاہے وہ دکھ کا بھاگ ہو فیلنگ ہو یا ہیپینیس کی استطی ہو اس کے لئے ہمارے ہارمون بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں تو جب ویدی پلیجر فیل نہیں کرتا اسکلن نہیں کرتا اسکلن سے ویدی کو پلیجر فیل ہوتا ہے ہارمون بیلنس استطی میں رہتے ہیں تو جب ویدی ایرکشن نہیں لے گا ہارمون جو ہے ریلیز نہیں ہوں گے یا پھر وہ اسکلن نہیں کرے گا تو اس میں ہارمون بیلنس کی استطی پیدا ہو جائے گی اور بہت سارے کیسز میں ٹیسٹ ایسٹرون ہارمون کی جو لیول ہوتا ہے ہارمون کا وہ پرابابیت ہوتا ہے اور ویدی ہیپینیس نہیں آ پاتا ویدی کا موڈ چھوٹڑا ہوتا ہے سونگ ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ نمبر فائی پر ہم بہت کریں بہت سارے پوشوں میں دکھا گیا ہے کہ لمبے سمجھ تک یادی وہ اسکلن نہ کرے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کاری یادی لمبے سمجھ تک ضرور یہ کہ لمبے سمجھ تک اس کاری کو روکنے سے بج ہم بات کریں لمبے سمجھ تک اس دونوں پربابیت ہوتے ہیں دونوں گمبیر طریقے سے پربابیت ہوتے یعنی پروش کے موڈ میں چھٹ پنا آنے لگتا ہے اور اس میں چندہ کی پیدا ہونے لگتی ہے لمبے سمجھ ہے تو اوور اس کلن ایک آوش پرکریا ہے پروش کو ضرور کرنی چاہیے time to time after marriage پرکریا رکھنی نہیں چاہیے جب تک وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی پروبلم نہیں تو کرے اور اگر سمجھ کوئی کسی طرح ہے تو اس کا سمادال ضرور کرنا چاہیے تو اس ٹاپک میں ہم نے کور کیا کیا فیزیکل نیڈس ہو سکتی ہے کیا پروش ٹایٹیس ہو سکتا ہے جب پھر ریگول اس سم نہ کرنے سے جگتی میں ایڈی کی سمجھ ہو سکتی ہے یا اس کے لئے نہ کرنے سے اس میں تیس زیادہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی اس طرح کی سمجھ کو فیس کر رہے ہیں تو کومنٹس کے دورہ مجھے ضرور بتائیے دھنیوار نمشکر مجھے